عزیز قصان دوستو السلام علیکم پلانٹ کلینکس کے توسط سے میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر جمیل شفی اور آج میں ہاں آپ لوگوں کے لئے دھان کے جراج سیمی جلسہوں کے بارے میں اہم معلومات لے کے حاضر ہوا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اس بیماری کا تعارف اس بیماری کی علامات اس بیماری کو تشخیص کرنے کے لئے ایک تشخیصی ٹیسٹ اور آخر میں ہم اس بیماری کی احتیاطی تدابیر اور طریقہ انصداد کے بارے میں بات چیت کریں گے تو عزیز قصان دوستو آئیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس بیماری کا تعارف اس بیماری کو عام طور پر دھان کا جراج سیمی جلسہوں بیکٹیریل بلائٹ یا پھر بیل بی کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بیماری ایک جرسوں میں جسے اگزنٹھوموناس اورائیزی پی بی اورائیزی کہتے ہیں کی وجہ سے ہوتی ہے عام طور پر یہ بیماری فصل پر گھوپ کے وقت نمدار ہوتی ہے شروع میں اس بیماری کا حملہ ٹکڑیوں کی صورت میں ہوتا ہے جو کہ سازگار حالات ملنے پر پوری فصل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے فصل جلسی ہوئی دکھائی دیتی ہے بیمار پودے پر دانے بہت کام بنتے ہیں قصان دوستو اب دیکھتے ہیں اس بیماری کی علامات تو عزیز قصان دوستو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ بیماری چھوٹے پودوں یعنی دھان کی نرسری یا پھر فصل کے ابتدائی دنوں میں حملہ آور ہوتی ہے تو کیسی علامات دیکھنے میں آ سکتی ہیں دھان کے جراسیمی جلساؤں کے چھوٹی عمر کے پودوں پر حملے کی صورت میں متاثرہ پتے پورے سبز ہو جاتے ہیں اور اوپر کی طرف رول ہو جاتے ہیں جیسے جیسے یہ بیماری شدت اختیار کرتی جاتی ہے پتے پیلے رنگ سے پوسے کی رنگت اختیار کرتے جاتے ہیں جس کی وجہ سے سارے کے سارا پودا سوکر مر جاتا ہے تو دوستو اب دیکھتے ہیں کہ اگر یہ بیماری بڑے پودوں پر حملہ آور ہوتی ہے تو کیسی علامات دیکھنے میں آ سکتی ہیں بڑے پودوں کے پتوں پر یہ بیماری پیلی سے نامدار دھاریوں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے یہ دھاریاں پتے کی سطح پر پتے کی نوک پر یا پتے کے زخمی عصوں پر ظاہر ہو سکتی ہیں نئے ظاہر ہونے والے دھبوں پر صبح صویرے دھوڑیا جراسیمی مواد موتیوں کی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے جیسا کہ اوپر تصویر میں دکھایا گیا ہے یہ جراسیمی مواد بعد میں دھوپ کی وجہ سے خوشک ہو کر پتے کی سطح پر ایک پیلی یا سفید پرت بنا دیتا ہے جیسا کہ اوپر تصویر میں دکھایا گیا ہے پرانے دھبے پیلے سے پورے سفید ہو جاتے ہیں جن میں مختلف مردہ خور پپوندی کی وجہ سے پیدا ہونے والے باریک سیارشان بھی دیکھے جا سکتے ہیں تو عزیز کسان دوستو بعض اوقات دھان کے جراسیمی جلساؤ اور تنے کی سنڈی کی وجہ سے خوشک ہونے والے پودوں میں مشابیت ہو سکتی ہے تو آئیں دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں فرق کیسے کر سکتے ہیں جلساؤ کی وجہ سے مکمل طور پر خوشک ہونے والے پودے بعض اوقات تنے کی سنڈی کی وجہ سے خوشک ہونے والے پودوں سے مشابیت کھا سکتے ہیں تو آئیں دیکھتے ہیں ان میں فرق کرنے کا طریقہ دھان کے جراسیمی جلساؤ کی وجہ سے خوشک ہونے والے پودے کے نچلے حصے کو جب دو انگلیوں کے درمیان نچوڑا جائے تو کٹے ہوئے سرے سے جراسیمی مواد خارج ہوتا ہے جبکہ تنے کی سنڈی کی حملی کی صورت میں کچھ خارج نہیں ہوتا ان دونوں میں فرق کرنے کا ایک دوسرا اور آسان طریقہ یہ ہے کہ جب تنے کی سنڈی سے متاثرہ پودے کو اوپر سے پکڑ کر کھینچا جائے تو آسانی سے کھینچا جا سکتا ہے جبکہ جلساؤں میں ایسا نہیں ہوتا تو عزیز قسان دوستو آئیں آپ آپ کو بتاتے ہیں اس بیماری کی تشخیص کے لیے ایک آسان تشخیصی ٹیسٹ جو کہ آپ گھر میں بہ آسانی کر سکتے ہیں عزیز قسان دوستو اس میں سب سے پہلے آپ نے متاثرہ پودے کے ایسے پتوں کا انتخاب کرنا ہے جن میں بیماری پھیل رہی ہو پھر آپ نے ان پتوں کو کھینچی یا کسی چھوڑی کی مدد سے ایسے مقام سے کاٹنا ہے جہاں پہ حملہ ابتدائی سطح پہ ہو اس کے بعد آپ نے شیشے کے ایک شفاف گلاس میں صاف ستھرہ پالی لینا ہے اور ان پتوں کو اس پالی میں رکھ دینا ہے چند منٹس کے وقفے کے بعد آپ اس گلاس کو اٹھا کر روشنی کے سامنے کر کے دیکھیں گے تو پتوں کے کٹے ہوئے سیروں سے اگر جراسیمی مواد خارج ہو رہا ہو تو یہ بیکٹیریل بلائٹ یا جراسیمی جلساؤ کی ایک اہم علامت یا نشانی ہے عزیز قصان دوستو اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس بیماری کو بڑے اچھے طریقے سے تشخیص کر سکیں گے آئیں آخر میں دیکھتے ہیں اس بیماری سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اور طریقہ انصداد سب سے پہلے آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ غیر منصور شدہ اور ممنوع اقسام کی کاشت نہ کریں اور اس کے بعد تیس سے پینتیس دن کی پینیری استعمال کریں تاکہ قد لمبا ہونے کی وجہ سے پینیری کو اوپر سے کاٹنا نہ پڑے پینیری اکھارنے سے ایک دن پہلے پانی ضرور لگائیں تاکہ پینیری اکھارتے وقت پودوں کی جڑے جخمی نہ ہوں اور اگر خدا نخواستہ آپ کے کسی کھیت میں بیماری آ جائے تو اس کا پانی صحت مند کھیت میں نہ جانے دیں بیماری سے متاثرہ کھیت میں پانی کی سطح ایک سے دو انچ سے زیادہ نہ ہونے دیں کھیت میں اور کھیت کے اردگرد موجود جڑی بوٹیوں کا بروقت صدے باب کریں دھان کے کیڑوں خاص کر پتہ لپیٹ سندی کا بروقت انصداد کریں اگر آپ کو اپنے کھیت میں صرف چاندی پودے بیمار نظر آئیں تو ابتدائی طور پر بیمار پودوں اور ان کے کچھ قریبی پودوں کو اکھاڑ کر طلف کر دیں اپنے دھان کے کھیت میں کھادوں کا متوازن استعمال کریں اگر آپ کی کھیت میں جراسیمی جلساؤں کا شدید حملہ ہوتا ہے تو مدرجہ زہل زہروں میں سے کسی ایک زہر کا سپریگ کیا جا سکتا ہے کوپر آکسی کلورائیڈ با حساب پانچ سو گرام فی اکڑ یا پھر کوپر ہائیڈرو اکسائیڈ با حساب دو سو پچاس گرام فی اکڑ یا پھر کاسوگا میسین با حساب چھے سو پچاس میلی لیٹر فی اکڑ عزیز کسان دوستو امید کرتے ہیں یہ معلومات آپ کے لئے مفید ثابت ہوگی مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ آ سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پر اور اس کے ساتھ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج پر اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں دیئے گے وارس ایپ نمبر پر اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ